بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ جنوید جوید کی طرف سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں اوزنید کرتے ہیں کہ آپ ساتھ لوگ اللہ حمدللہ خیر پیسے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و قرم رکھیں اللہ پاک آپ لوگوں کو پیش مارک نعمتوں سے نمار دیں تمام بائن بائی اللہ پاک سب کو رمضان مبارک کریں اور روزو کی مبارک پاک پہلے کی کی اور اللہ حمدلہ آج کر دیں لیکن لوگوں کی افتاری کے عوالے سے آج جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم ریسپی لے کر آئے ہیں وہ ہے حلوہ قدو کی پکوڑے حلوہ قدو جو ہوتا ہے اس کی پکوڑے آجام آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کریں ماشاء اللہ بہت مزدار قسم کی ریسپی ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں سب سے پہلے پہنے حلوہ قدو کو چھل لیا ہے اس کے اس طرح کے لبے سلائش بنایا ہیں بلکل اس کا کٹا نہیں ہے اور میں اس کو سب سے قدو کش کرتا ہوں یہ دیکھیں میں حلوہ قدو کو اس طرح سے قدو کش کر رہا ہوں بلکل اس پوزیشن پہ آپ نے اس کو قدو کش کر لینا اسی طرح جو ہم نے آلو چھل لیا تھا اس کو بھی ہم اسی طرح قدو کش کر لیتے ہیں ایک پیاز ہم نے لیا ہے لیکن اس کو ہم قدو کش نہیں کریں گے اس پوزیشن پہ ہم پہلے کٹیں اس کو بلکل بریگ بریگ ہم اس کے سلائش بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہم نے پہلے قدو علوہ قدو کو قدو کش کیا تھا جو ہم نے آلو کو قدو کش کیا ہے اور جو بریگ بریگ ہم نے پیاز کٹے ہیں ان کو مکس کر دیتے ہیں اس طرح سے اللہ ہم نے پہلے علوہ قدو کو اور پیاز کو میکس کر لیا ہے اس میں ابھی ہم مسائلے شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے نمک ڈال دیا پھر ہم لائٹ سی ھلتی تک ڈالیں گے لائٹ لائٹ مسائلے رکھیں گے آپ بھی چیز ہے شمال محصوری سبز مرس کو کتو کش کر کے بلکو برید کر کے وہ بھی ڈالنا چاہیے ڈال سکتے لیکن میں لال مچ کش مارکا رہا ہوں اور پیسا ہوا دنیا اور زیرہ جو ہے اس کو میں ہاتھ اوپر تھوڑا سا گرینڈ کر کے ڈالوں گا زیرہ کی کشبو پھر بن جاتی ہے یعنی دونوں ہاتھوں سے ایسے آپ تھوڑا ملیں گے تو انشاءاللہ زیرہ کی کشبو بہت اچھے بن جاتی ہے یہ میں زیرہ بھی اس کو شامل کرتی ہے ابھی میں اس میں پیسا شامل کرنے لگا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے مسالہ مکمل طوپے کیار کر لیا ہے اور آہل گرم کرنے کے لیے رفت ہی اور صاحب نے پھوڑے بھی پھائی کرتے ہیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے پھائی کرنے کے لیے پھوڑے ڈال رہے ہیں بلکل ایسے ہاتھ کی وجہ سے ڈال رہے ہیں چمک جو ہم نے استعمال نہیں کیا اور پھوڑے پھر آپ کے تب ہی مزے دار بنیں گے دیکھیں ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کچھ فرائی کر لیا ہے ابھی کچھ پھوڑے ابھی فرائی کر رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ہلوہ کدو پھوڑے تیار ہو چکے ہیں بہت مزے دار اور کسی پھوڑے بنے ہیں آپ چیک کریں اور ضرور انشاءاللہ ریسپی بنائیے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ کدو پھوڑا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت مزے دار جس میں بلکل ہم نے آلو کو بھی کدو کاش کیا تھا اور ہلوہ کدو کو بھی کدو کا اشکار دیا تھا اور مزے دار قسم کے ہمارے ہلوہ کدو کوڑا تیار ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بارے چیلر کو سبسکرائب دیں اور کومنٹ کیا کریں کومنٹ ہمارے لئے آپ لوگوں کے طرف سے بہت دل کی گہرائیوں سے تحفہ ہوتا اور محبت ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند میں ضرور لائک کیجئے انشاءاللہ اینے ویڈیو کے ساتھ پھر بھی لگے تب تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی